بھائیے کل ہمارے ہم لندن میں اپنے ورکرز کو کہہ دیں خدا نخواہ سلام نہیں کریں گے ہم کہہ دیں کہ فلاں فلاں کے گھر جا کے مظاہرہ کرو یہاں ہو سکتا ہے یہاں ہو سکتا ہے یہاں لوگوں کے گھر ہیں یہاں لوگوں کی فیملیز رہتی ہیں یہاں لوگوں کے اہل خاندان رہتے ہیں اہل خانہ رہتے ہیں گھروں کا چار دیواری کا جہاں پہ آپ کی فیملی رہتی ہے اس کی ایک حرمت ہوتی ہے اس کا ایک تقدس ہوتا ہے آپ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں کہاں تک یہ لے کے جائیں گے آپ اس ٹینشن کو کہاں تک اس جو ایکرمنی ہے کہاں تک لے کے جائیں گے چنابے والا یہ سیشن جو ہے کسی مقصد کے لیے بلائے گیا ہوا ہے اور اس کے لیے ہم سے ایک نہیں دو نہیں کم از کم پانچ شے میٹنگ ہیں انٹیار ٹریجری بینچ کر چکا ہے اس سیشن کو چلانے کے لیے اور آئندہ جو سیشن ان کو چلانے کے لیے لیکن یہ اگر رویہ اپنایا جا رہا ہے جو رویہ اپنایا جا رہا ہے وہ ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم کسی قسم کی کو آپریشن جو ہے آپوزیشن سے نہیں چاہتے بلکہ ہم یہ دشمنی جو ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں اس سیاسی دشمنی کو میری درخواست ہے ذاتی دشمنیوں میں تبدیل نہ کریں ہم دشمنییں نبھانا بھی جاتے ہیں ہمیں مجبور نہ کریں اگر ہمارے قائد کے گھر کے اوپر جہاں پہ وہ اور اس کی فیملی رہ رہی ہے وہاں پہ حملہ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ ہر ہمارا مخالف جو ہے وہ ایکسپوزڈ ہے وہاں پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے چاہے وہ لندن ہو چاہے وہ پاکستان ہو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں میں صرف ہماری سیاسی روایات میں چیزیں شامل نہیں ہیں جی سپیکر صاحب دیکھیں پہلی بات آپ نے ابھی ایک گھر کے سامنے جو پروٹسٹ ہوا ہے یا جو کچھ ہوا ہے اس کے ہم پر پور مضمت کرتے ہیں آپ نے یہ بات سنی لیکن سپیکر صاحب سپیکر صاحب سپیکر صاحب یہ اس گھر کی بات ہو رہی ہے جس کو ثابت کرنے میں ہمیں پانچ سال لگے کہ یہ آپ ہی کا گھر ہے ابھی ایک رینی گھر ہے سپیکر صاحب آپ کو یاد ہوگا یہ آپ نے جس طرح سوال اٹھائے میں ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا وہ ویڈو آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ پاکستان کوئی سالیڈیریٹی فرنٹ ہے کہ کوئی ہے ان کی طرف سے یہ پروٹسٹ آرینج کیا گیا تھا بلکل ہم کسی کے گھروں کے سامنے احتجاج اور اس قسم چیزیں کو ڈسکریج کرتے ہیں اور مزمت بھی کرتے ہیں لیکن سپیکر صاحب اس میں تین چار نکتیں جو میں نے خود سنے اپنے کانوں سے وہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کہا کہ ووٹ کو عزت دو اور پھر خود کہا کہ مجھے اجازت دو تو یہ تو آپ جاتی کر رہے ہیں ایک سوال اس میں یہ تھا دوسرا سوال کیا تھا سپیکر صاحب دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم یہاں پہ دیاری غیر میں بیٹھ کے محنت مزدوری کر رہے ہیں اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے ہم ہر طرح سے پاکستان کے صفیر بننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ ہمیں ذرا بتائیے کہ آپ ہمیں ذرا اس سوال کا جواب دیجئے کہ یہ بڑے بڑے محلات جو بنے ہیں یہ پاکستان کا پیسہ تھا اور یہ پاکستان کیسے آ گیا تو سپیکر صاحب کچھ سوال جنون ہوتے ہیں اور اسی اپارٹمنٹ اور فلیٹ کی بات کرتے ہوئے میں ایک دفعہ قوم کو پھر سے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جناب اس وقت جو آپ نے سپیچ سنی تو یہ وہ جائیدادیں ہیں جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ہماری لندن تو کیا پاکستان کے اندر بھی کوئی جائیدادیں نہیں ہیں پتہ نہیں میں دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں سپیکر صاحب اب آتے ہیں اصل اشو کی اوپر جی اب آتے ہیں اصل اشو کی اوپر سپیکر صاحب یہاں پہ ایک بڑی دھمکیا دی گئی ہم آپ سے یہی ایکسپیٹ تو کرتے ہیں انہوں نے ماجی میں کیا کیا تھا کہ کبھی ہماری لیڈر عمران خان کے گھر والوں کے اوپر ماربل کا پتہ نہیں کسی کا کیس بنا دو کبھی تحشت گردی کے پرچے ان کے اوپر کٹو کبھی گھروں کے سامنے کسی کو بیجے یہ تمام چیزیں ان کی تاریخ رہی ہے سپیکر صاحب اور ابھی بھی جس انداز سے دھمکیا دے رہے تھے تو میں ان کو جواب دیتا چلوں کہ گرچہ ہم کچھ بھی نہیں ہے لیکن سرہ تیری پہ سجا سکتے ہیں کوئی بیجے تو کسی سائل پر کشتیا ہم بھی جلا سکتے ہیں یہ دھمکیوں کا کلچر نہیں چلے گا سپیکر صاحب میں چند سوال کرتا ہوں اور انہوں نے جس انداز سے یہ نیرٹو بنایا ہے نہ اس کو کہتا ہے سپین ڈاکٹرائن ان کو پتا تھا کہ آج ان سے سوال ہوگا کیونکہ لندن سے آپ کیوں آپ سے ہوئی ہے کچھ سوال ہوں گے جو پورے قوم آپ سے سننا چاہتے ہیں نمبر ایک پہلا سوال کتنی محنت آپ سب کو کرنی پڑی کہ جب سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا تھا پانامہ پیپر سامنے آئے تو آپ ایک ایک بندہ بیٹھ کے یہاں پہ ہمیں لکچر دیتے رہے کہ یہ ان کی جہیدادیں نہیں ہیں اور پھر اسی جہیداد میں ان کے ساتھ ملتے ہوئے آپ کو کیسے فیل ہوا آپ نے سوال نہیں کیا آپ نے قیال سے کہ اگر آپ نے یہ جہیدادیں بنائی تھی تو پھر ہم سے کیوں چار پان سال بڑھ بلوایا آپ نے یہ سوال نہیں کیا کیا پاکستانی قوم نے اگر آپ سے سوال کیا کہ آپ میرے وزیر خارجاتے آپ میرے وزیر دفاعاتے تو کس طرح آپ وہاں پہ موچی دوبی چوکیدار کے کاروبار کر سکتے تھے اور اقامی اپنے رکھے تھے کیا جنون سوال نہیں ہے سپیکر صاحب اگر ان کو پندرہ لاکھ تک تنخواہ ملتا تھا وہاں پہ تو یہ تو پاکستانی ایوان کا اس نے حلف لیا تھا اس نے تو وزارت کا حلف لیا تھا اس نے تو پاکستان کے وزارت دفاع کو چلانا تھا اس نے تو پاکستان کے وزارت خارجات کو چلانا تھا اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرتا ہے تو کیا اس کا جواب دینا بنتا نہیں ہے کیا آپ ان کے لئے کیا خدمات دے رہے تھے کیا یہ سوال غلط ہے اگر تیسرا بندہ ان کے ساتھ ایسے نقبال جو گیا تھا اس نے کیا کیا اس کے جو کرپشن کے کیسے چل رہے ہیں اس کا سوال کرنا کیا بنتا نہیں ہے کیا اس نے جو اپنے بھائی کو غلط طریقے سے ٹھیکے دلوائے اس کا سوال بنتا نہیں ہے سپیکر صاحب تو اگر کوئی آپ سے سوال کرے گا تو آپ پارلیمنٹ آئیں گے اور انگیا ہلا کے دھمچہ دیں گے کیا آپ نے شہباز شریف سے یہ سوال کیا کہ جو آپ کا ٹیٹی سکینڈل آیا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک پریس کانفرنس کی آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی تھی شہباز شریف نے کہا کہ میں شہزاد اکبر کو اور برطانوی صحابی کو کھوٹ لے کے جاؤں گا برطانیہ کیا دلت لے کے جاؤں گا سپیکر صاحب آگ تک نہیں لے کے گئے لیکن شہباز شریف تو آگے بڑھا اور اس نے کیا کہا کہتے ہیں کہ پاکستان کی عزت ملک و قوم کی عزت دعو پہ لگی ہے الحمدللہ شہباز شریف وہ عزت بچائے گا اور برطانیہ کی عدلت محصول خرو ہوگا کیوں نہیں گیا سپیکر صاحب ان کی شافات ہوئے ہیں انہوں نے آج یہ عشو بنایا ان کو پتا تھا کہ ان سے سوال ہوگے سوال کیا ہے دیکھیں سپیکر صاحب سپیکر صاحب آپ تشریف رکھیں پھر خموشی سے سنیں خموشی سے سپیکر صاحب انہوں نے کہا میں 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 کچھ دیر کچھ میں کچھ دیر بعد اس اسو کے اوپر بات کر لوں گا پہلے جو انہوں نے لیجسٹریشن کی بات کی سپیکر صاحب آپ کی اوپر بڑا تنقید کیا تھا کہ آپ کی وضع سے اتنے آڈیننسز پاس ہوئے آج میں ریکارڈ لے کے آیا ہوں اور سنیے گا آپ نے پیپلز پارٹی کے ایک دور میں سب تین سال میں محترمہ کے دور میں تین سو ستاوان آڈیننسز انہوں نے پاس کی تین سال کے اندر ہر سال کے اندر سنیے سنیے ایک ایک سال کے اندر ایک سو اندیس ایوریج ان کا بنتا ہے جو انہوں نے آڈیننسز پاس کروائے اور ہر جمہوری حکومت ایوریج ہر سال انتیس آڈیننسز پاس کروائے لیکن تیریکن صاحب کی حکومت نے سب ڈیرہ سال میں بیس آڈیننسز پاس کروائے اور اس کی اوپر شور دیکھیں اندیس آڈیننسیز ڈیڑھ سال میں اندیس آڈیننسیز لیکن ایک ایک سال میں ایک سو اندیس آڈیننس آپ نے پاس کیے اور آپ ہمیں جمہورت سکھا رہے ہیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو کس طرح چلائے جاتے ہیں آپ کے دور میں تو کم از کم پرڈیکشن آڈر کا شور نہیں ہوگا روزانہ پارلیمنٹ کا یاد شور ہوتا ہے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ پرڈیکشن آڈر جاری کر دیں دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ جو حکومتی روئی ہیں حکومت نے کیا کیا ہے اگر شہباہ شریف کا کیس آتا ہے اور اس کو ہم پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروانا چاہتے ہیں تو یہ تو جمہوریت ہے آپ اگر کہیں کہ یہ بند کر دیں اگر آپ یہ کہیں آج ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر انصداد کرپشن کا عالمی دن مانایا جا رہا ہے اس پیکر سا اس پارلیمنٹ کو آج کرپشن کے خاتمی کو پر بات کرنی تھی لیکن نہیں کریں گے کیونکہ کرپشن کا دفاع کرنا ہے سپیکر ساپ میں شہباہ شریف کیونکہ آپ پوزیشن لیڈر ہیں اس ایوان کا وقار مجروح ہو رہا ہے اور پورے ایوان کی طرح سے میں شہباہ شریف سے سوال کرتا ہوں کہ آپ پہلا سوال کا جواب دیجئے آپ نے کہا تھا کہ میں برطانیہ کی عدلت جاؤں گا اور کیس کروں گا آپ نے کیس کیوں نہیں کیا دوسرا سوال دوسرا سوال کہ کرپشن کی طریقہ واردات بھی بڑا مختلف ہیں کہ نسار گل کو ایک بندی کو یہ اپنا ڈائریکٹر پولٹیکل افیرز لگاتے ہیں اور علی احمد کو ڈائریکٹر سٹریڈی جی سی ایم ہاؤس پہ لگاتے ہیں ان کیا کام ہے سپیکر صاحب ان کا کام ہے کرپشن کا پیسہ ہی کٹا کرنا پھر فیک کمپنی بنانا کمپنی کا نام ہے گوڈ نیچر کمپنی گوڈ نیچر کمپنی یہ سپیکر صاحب یہ وزیراعہ کے آفس میں ہے اور وزیراعہ کے گھر میں یہ کاروائی ہو رہی ہے آج ہم نے اہوان میں یہ سوال اٹھانی تھی آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے انہوں نے سپینڈ ڈاکٹران کا استعمال کرتے ہوئے کوئی اور ریشو لے کے آئے سپیکر صاحب تیسرا سوال کہ کیا وزیراعہ پنجاب اس وقت کے شہباز شریف جو امر سے باہر اس وقت بیٹھے ہوئے وہ شہدار اکبر بھی سوال کر رہے بلکہ بیٹھے ہوئے یہ سامنے بیٹھے ہوئے وہ آج اہوان بھی آگئے اس کو ڈونٹے ڈونٹے جب برطانیہ چلے گئے وہ پاکستان کے اہوان میں آگیا آج یہ اہوان آئے ہیں سپیکر صاحب شہباز شریف لندن چلا گیا لیکن تو خواجہ عاصب نے ایک موقع پہ کہتا جب پہنامہ آیا وہ کہتا کہ میں صاحب فکر نہ کریں مطلب آپ لوٹو جتنا دل کریں لوٹو لیکن فکر نہ کرو لوگ بھول جائیں گے امران خان نے کہتا کہ نہ قوم بولی گی نہ میں آپ کو بولنی دوں گا اور آج کوئی بھی نہیں اٹھے گا نہ قوم بولی گی نہ میں آپ کو بولنی دیں گے سپیکر صاحب پھر کیا ہوتے ہیں اس کے بعد دو طریقے واردات سامنے آیا کہ ایک ان کا ہرے رنگ کا بلیٹ ٹروپ گاڑی ہے ہرے رنگ کی بلیٹ ٹروپ گاڑی اس میں پنجاب کا ایلیٹ فورس اس کو سیکیورٹی دے رہا ہے اس گاڑی میں کیا ہوتے ہیں یہ حرام کی کمائی کیک بیس کی کمائی کیک بیس پیشلسٹ کون ہے سلیمان شہباز یہ ہے یہ سلیمان شہباز ہے اس وقت اس وقت اشتیاریہ کے مفرور ہے وہاں پہ بیٹھا ہوئے ہیں یہ کیک بیس پیشلسٹ ہیں ایک ایک پروجیکٹ میں ایک ایک پروجیکٹ میں اربعہ روپے لیتے ہیں اسی گاڑی میں پیسہ بڑا جا رہا ہے اور آگے دیکھئے اور یہ تمام ویڈیوز تمام چیزیں تمام ریکارڈ یہ سارے اٹارہ سوال چھے درکبر نے پوچھئے ایک سوال کا جواب نہیں آیا اور نہ آئے گا اور نہ آئے گا لیکن سپیکر صاحب ہم موقع دیتے ہیں میں آخر میں مطالبہ کروں گا آپ اوڈیشن لیڈر سے کہ آپ آئے اور اس سوال کے جواب آتے ہیں ہم آپ کو آپ کے بڑے بھائی کی طرح موقع دیتے ہیں کہ آپ سپیکر کے سامنے کڑے ہو جائے اور ان کو کہے کہ حضور یہ ہے وہ ترائے پھر نہ تائیے کہ آپ سکوڑ